نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے تیچنگ پامیسٹری کے اندر ہم لوگ خوش کس سے ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں سمپل پامیسٹری سے جس میں سچائی کچھ بھی نہیں ہوتی تکہ مارنا تکہ مارنا دیکھا ہے آپ نے کبھی کبھی بچہ جب پاس نہیں ہو رہا ہوتا یا گلتی سے بھی کوئی ویسے گھر پر ایک کوششن یاد کر کے چلا گیا اور وہ کوششن پانچ نمبر کا آ گیا ارے میں نے تو وہ یاد کر رہا تھا تکہ لگ گیا وہ یا ہمیشہ نہیں لگتا ہمیشہ نہیں لگتا ایسے ہی ہم سب پام ریڈر بنے ہوئے ہیں اور ہم سب خوش ہوتے ہیں دیکھو میں سمجھاتا آپ نے ہر پام ریڈر کو دیکھا ہوگا وہ یہاں سے شروع کرتا ہے ہاں یہ بودھ کا پروت ہے یہ بہت اوبرا ہوا ہے یہ اوبرا ہوا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس پر ایک کھڑی ریکھا جو ہوتی ہے یہ کھڑی ریکھا بہت ساتھ دیتی ہے اگر آپ بپریت پرستی میں آپ کہیں پر بھی فس جاؤ آپ کے سارے کام نکل جائیں گے سارے کام اس میں اتنی شکتی ہوتی ہے اگر یہ دو اور تین ریکھا بنی ہے یہ وقتی جو ہوتا ہے اسے سائنس لینے چاہیے سیوہ بھاوی ہوتے ہیں انہیں بولنے کی کلاہ ہوتی ہے اچھا اچھا ایک کھڑی ریکھا ایک کھڑی ریکھا یہ سور پروت پر بہت اچھی ہوتی ہے یہ والی ریکھائیں جب بھی ہوتی ہیں آپ آرچونٹیز کو دلواتی ہیں اور سرکاری نوکری کے لیے بھی یہ ریکھائیں اچھی مانی جاتی ہیں اگر یہاں پر ایک ٹرینگل بنتا ہے تو یہ ٹرینگل جو ہوتا ہے یہ آپ کی من کی ساری مرادیں جیسے ویشنو دیوی ماتا جو ہیں وہ ساری مرادیں پورا کرتی ہیں اور لوگ پھر حلوہ باٹتے ہیں تو ماں مرادیں پوری کردے حلوہ باٹیں گے یہ ٹرینگل بن گیا تو ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کی یہ بہت اچھا ٹرینگل ہوتا ہے آپ کی لائف میں تربوچ جو ہوتا ہے ساری مرادیں سب پوری کر دے گا چاہے آپ نے جیٹ پلین کیوں نہ سوچا ہو کہ جیٹ پلین میں نے خریدنا ہے یہ مراد پوری کرنے میں سکشم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ریخہ بھاگی ریخہ سے ہٹ کر یہ سورے کی طرف جاتی ہے تو اس کا سمبنج ہوتا ہے ویدیش سے ہوتا ہے آپ فرنچائزی کا کام کھول سکتے ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں ویدیش سے سمبنج بنتا ہے کوئی نہ کہیں پیسو کا نرمان ہوتا ہے ویدیش سے ڈالر آتے ہیں ڈالر کے روپ میں پیسے آتے ہیں یا پھر آپ وہاں جاتے ہو اچھ ٹھیک اگر یہ سلانٹنگ ویہ میں ہوتا ہے تو پتی پتنی کے سمبنج جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اگر ایک یہ سکوائر بن گیا تو 32 سے 36 سان کے بیچ میں آپ کا گھر بن جاتا ہے آثورٹی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہو یہاں پر ایک بڑی ریکھا جو ہوتی ہے یہ آپ کو کبھی نراش نہیں کرتی بدنامی نہیں دیتی ہے یہ پروگرس لائن ہوتی ہے یہاں پر ایک جو ہے سٹار بن جائے تو یہ ایمپلیفائی کرتا ہے یہ سرکاری نوکری کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے سمجھتے رہنا انگوٹھے پر انگوٹھا اس میں دکھنی رہا انگوٹھے پر یف کا نشان ہونے سے سمجھتے رہے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دھن اپلبدی کرواتا ہے کتنا اچھا پامریٹا رہا ہے کتنا اچھا کبیر دھن جو ہوتا ہے ان سے مل جاتا ہے آپ کی وائف بھی اچھی ہوگی ساری چیزیں یہاں پر ایمپلیفائی کر دیا گرو پروت کو سب کچھ اچھا ہوگا یہاں پر اگر پتلی پتلی ریکھائیں ہیں تو یہ باندھ کے آپ کو رکھیں گے آپ اڑنا چاہتے ہو اڑ نہیں پاؤگے آپ آپ ایسا کرنا ایک مندر ہے وہاں چلے جانا وہاں اگر جاؤگے تو آپ کی یہ ریکھائیں مٹ جائیں گی مٹ جائیں گی یہ ریکھائیں ہم ایسی پامیسٹری سے یہاں پر ایک سائن یہ ٹرینگل جو ہے یہ کوئی بنا دیتا ہے ایک سکوئر ہے یہ سچائی پسند لوگ ہوتے ہیں دوسرے تو جھوٹے ہوتے ہیں یہ سچائی پسند ہوتے ہیں کیتو پر اگر کوئی سٹار بنتا ہے تو آپ اکرٹ سائنس اور دوسری پی ایس ٹی بکارہ یہ جو ان میں جو ہے کیتو یہ پامیسٹری میں آپ کا انٹرسٹ ہے بن گئے پامیسٹری رٹی رٹائی باتیں بن گئے ہم تو ہم پامیسٹری بن گئے اس پر جتنے بھی کھڑی ریکھائیں پتلی پتلی ہوں گی جتنے بھی ریکھائیں پتلی پتلی ہوں گی کھڑی ریکھائیں کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں کھڑی ریکھا پتلی کبھی نہیں ہوتی ہیں آڑی ریکھا زیادہ دکھتی ہے کیوں شکر کس کو represent کرتا ہے opposite sex کو جس نے کھڑی ریکھا کو پکڑ لیا نا لڑکی ایک لڑکوں کے پیچھے بھاگے گی ایک لڑکا لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا attraction کے لیے دیا جاتا ہے attraction کے لیے دیا جاتا ہے دیکھا ہے film industry میں شکر ہر film industry کا جو success level پر ہے اس کا یہ گبارے کی طریقے سے پولا ہوا ہوگا پارٹیاں ہوتی ہیں دو بجے تک تین بجے تک کسی کا affair ہو رہا ہے کسی کا کچھ ہو رہا ہے کھڑی ریکھائیں آئیں گی آڑی ریکھائیں جو ہوتی ہیں جب اس پر زیادہ آتی ہیں اور یہ disturbed ہو جاتا ہے تو اپنے sex کو خراب کر لیتا ہے ایک female sex کو کیسے خراب کرتی ہے اس کی ovry خراب ہو جاتی ہے بچے دانی خراب ہو جاتی ہے ایک آدمی اپنی sex کو کیسے خراب کرتا ہے غلط آتوں سے ایسی پامیسٹری ابھی تک تو آپ نے اس میں چلو تھوڑا بہت الگ دکھ رہا ہے سمجھنے کو لیکن کتنی اصلیت ہے یہ جو 3236 سال کی ریکھا میں can you believe that یہ ہاتھ ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ ہاتھ کہنا کیا چاہتا ہے جرہ آپ بتاؤ گے ہر سال ہر سال کوئی activities ہوتی ہیں ہر سال activities ہوتی ہیں کس سال میں paper دینا کس سال میں کیا دینا میں نے کیا سکھایا تھا اگر ایسا sign بنتا ہے اس کے نیچے ایک sign ایسے بنتا ہے پھر ایک لائن آتی ہے پھر اس کے نیچے ایک sign ایسے بنتا ہے دو لائن آتی ہیں اس کے نیچے ایک sign ایسے بنتا ہے ایک وقتی نے آئی ایس officer کی تیاری شروع کری group b کا paper دیا group c کا دیا group d کا دیا اگر یہی ایسے بن رہے ہیں یہ ایک ساتھ تین کام کر رہا ہے مان کے چلو پی او پی کر رہا ہے plumber کی کا کام کر رہا ہے electrician کا کام کر رہا ہے اسے آتے ہیں multi talented وقتی ہے یہ چیزیں بتائیں کسی نے کیا یہ سمندر شاستر میں لکھی ہے یہ جو تئیس سال پر یہ جو sign بنا ہے اب بتاؤ جو میں نے sign بنائے تھے یہ کہاں تھے یہ یہ تھے ارے بابرے وہ جو بنایا تھا پکڑنا ہی مشکل ہے یہ دیکھو کچھ کرنا ہے اس رکھا کے نیچے کچھ کرنا ہے اب یہاں paper گندہ گیا ہے یہ تئیس سال تھا یہ چوبیس سال تھا ابھی یہاں پر میں رکوں گا نہیں تئیس اور چوبیس اس کا سمبند میں میں سورے پر وقت پر دیکھوں گا یہ تئیس اور چوبیس میں جو paper دے رہے تھے یہ ہوا کیوں نہیں یعنی گھر پر ایک دکت آئی ہوگی کیا بڑیا بات بتائی تھی سر جب paper دیتے ہو گھر پر کوئی دکت آ جائے تو paper نہیں نکلتا ہے یہ تئیس اور چوبیس سال پر ایسا کیا ہوا ہے اس کو پکڑنے کے لیے میں نالکہ ریکھا کو پکڑوں گا جس کا سمبند سورے سے ہوگا جن کے سمبند سورے سے ہوگے تو اب میں کیا کروں گا یہ جو تئیس اور چوبیس سال والی جو ریکھا سیدھے جا رہی ہیں انہیں پکڑوں گا میں دیکھو یہاں پر ایک ٹرینگل بنایا تھا یہ لیکن یہ آئیز لینڈ ہے میں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ آئیز لینڈ تھا تئیس سال پر تئیس سے یہ دیکھو یہ بھی کٹ کا نشان تئیس سے چوبیس میں پاپا کی ایک پروپٹی پر دکھت آئی تھی اس سمیں پر اور آپ کسی لڑکی سے بات چیت کر رہے تھے یہاں پر تئیس سے چوبیس سال کے بیچ میں ٹرینگل بنا یہ نہیں ہوتا تو آپ کا پیپر نکل جاتا تو یعنی یہ ریکھا ہے آپ کو اے بی سی نہیں آتی ہے ایسے اگر پکڑوگے دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ ریکھائیں آگے بڑھ کر ایسے بنی اور دیکھو یہیں پر یہ ساری چیزیں ٹرینگل بنی ہیں یہ ٹرینگلز بنی ہیں یہ ٹرینگلز بنی ہیں یعنی ان کے ہاتھ میں راہو زیادہ چل رہا تھا سورے پر ڈسٹربنس تھی لیکن نوکری ملنی تھی کیوں سی ڈپارٹمنٹ نے کہا ایک ٹرینگل سے بات نہیں چلے گی ٹرینگلز بنواو 28 میں بھی رشتہ آیا ہے یہ ہے چھبیس ستائیس یہیں پر جاب لگی ہے اب بتاؤ اب بتاؤ یہ پامیسٹری میں ہمت ہے بتاؤ پاپا نے کام کے لئے بولا تھا نا آپ کو کہ میرا والا کام کر لے تو پچیس سے چھبیس سال کے بیچ میں پشتہ نہیں آپ نے کہا نہیں میں تو یہاں پر پیپر دوں گا اور آپ کا پیپر یہاں پر نکل گیا تھا یہ چھبیس ستائیس کیونکہ اس ریخہ نے ایسے کر کے ٹرانسور بھی کروا دی تھی آپ کی ہاں لگ گئی تھی یہ ریخہ گلت ریخہ ہے یہ پشتینی ہے پتا جی کو کچھ ہوگا یہاں ایک پرپٹی ہے یہ پامیسٹری میں ہمت ہے کیوں ہے جب اب یہ کٹ کے نشان کسی کو لے جائیں گے نیرر این ڈیرر کی ڈیرر کی ڈیتھ ہے ارے وہ پتا کیا نیرر این ڈیرر یہی پر اکتیس سال بنا دیتے ہیں یہ لو اکتیس سال اور بچے کی نا ابھی پجاما نہیں پہنا ہوتا پجاما پہنا نہیں آتا دو سال تین سال میں الاسٹک والے پجامے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں نک کر کی پجاما اس کا ناڑا نہیں باندھا جائے گا اس میں اس کی شادیاں کرا دیتے ہیں کمال کے پام ریٹر ہے تب ہی تو کہتے ہیں کہ جو گروہ ہوتا ہے گروہ اگر تھگے گا تو برمین میں لکھا ہوا ہے ایک کتا تھا اسے خجلی ہو گئی تھی تو لکشمن نے کہا کہ بھگوان اس کی تو آپ ٹھیک کر سکتے ہو خجلی کو پچھلے جنم میں یہ گروہ بنا تھا تھگا تھا اس نے چیلو کو تو وہ سارے کے سارے کیڑے اس کے شریر پر چپ کے اسے خجلی ہو گئی اس کو بھگتان دینا پڑے گا یہیں پر اکتیس سال ستائیس سال نک کر پہننے والی ایج پر تین چار سال پر میں تو نہیں پہنستا یہاں پر یہ جو سال تھا یہ دیکھ لینا یہ بہت کم ایسے یہ دیکھو یہ ایک ٹرینگل بنایا ہے یہ ایک لوجک سمجھاتا ہوں ٹرینگل بنایا ہے یہی ٹرینگل آگے جا کر آگے جا کر یہ کیا کرے گا پہلے تو یہاں پر ایک چیز خریدی جائے گی لیکن یہ بنا کس لیے ہے اس کے پیچھے ایک ریزن تھا اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ ان کے چاچا تاو جو تھے ان کے جو لڑکے تھے پاپا جو ہے نا ان کو ایک پرپٹی میں حصہ دیں گے اس لیے یہ سائن ایسے آئے تھے یہ جو سائنوں کے کنسرن ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ تیرہ سال پر ایک میں نے کہا کار یا ٹریکٹر خرید ہو گئے یہ بکے گیا گیا یہ آپ کی لیز پر دو گئے یہ ریکھا کا مطلب تھا یہ جو سائن تھا یہ سائن تھا اس کا لاب ان کو ملے گا اس کا لاب ان کو ملے گا ان کا لاب اب دیکھو یہ تئیس اور چوبیس سال پر دیکھو یہ جو سائن میں نے بنا رکھے ہیں تئیس اور چوبیس پر دو پہلے ایک گروپ کی پھر دوسرے گروپ کی تیاری پھر میں نے کہا پچیس میں پتا جی نے کہا میرے کام میں آجا آپ نے کہا یہاں پر نوکری ترقی لیکن جیسے ہی ستائیس سال پر آئے بیماری کی ریکھا یہ دیکھو تیس اکتیس میں دکت اب دیکھو یہ دکت ہے یہاں بھی دکت ہے یہاں پر ایک دکت اور یہاں ختم یہاں پرپٹی بدنامی پرپٹی میں سورے پروپت کیا کہتا ہے بھائی آ گیا اکتیس بتیس میں ٹرینگل بنا ہے شادی کے بارے میں بتاؤ بیماری کے بارے میں بتاؤ مسئیبت کے بارے میں بتاؤ بھائی کی انوالمنٹ کیوں آ رہی ہے سر ایک سگائی ہوئی تھی سرہ ٹوٹ گئی تھی بھائی میں نے کہا پولیس کیس پولیس وغیرہ ہاں یہاں اس کا مطلب بتاؤ سیتیس سال سے بی بی کو پیرٹس کی پرابلم شروع ہے ایسی ڈیٹی شروع ہے پیپر دیا ہوگا سسرال میں جا کر آپ کو بچے کی پرابلم رہے گی یہ پیپر دیا نہیں ہوگا پیپر دیا چانسز تھے نہیں ہوں گے لڑکا چاہتے ہیں یہ تو نوکری کے ہی ریکھا ہے بیچ میں نوکری آ گئی ہے ڈاٹ آ چکا ہے یعنی نوکری لگے گی بچہ کرو گے لڑکی ہو گئی بتاؤ اس کی اہمیت ہے اس پامیسٹری میں ہمت ہے یہ پامیسٹری یہ والا سائن بتاؤ یہ کیا ہے یہ اپنی پرپٹی ہو گئی یہ ان کی بی بی تو نہیں چاہتی بات بھی کرنا لیکن سنتالیس سے پچاس سال کے بیچ میں انہوں نے اپنے بھائی سے ناتا توڑ لیا تو آگے ایک پشتینی پرپٹی اور ہے اس میں دکت آئے گی یہ دیکھو تو بول دو نا نہ کرو یہ سنتالیس میں کیا ہے سنتالیس ہڑتالیس میں بی بی والی پرپٹی جو کی مائکے میں ہیں جو آپ نے خریدی ہے ہاں ہاں جو چوتیس میں خریدی تھی جب پاپا کی ڈیت تیس میں ہوئی چوتیس میں آپ نے خریدی اس سمبند اس کا سمبند اس کے ساتھ تھا یہ راہو پر آئے رکھی ہے سر میں نے تو ان کو خرید میں نے خریدی تھی انہوں نے کہا تم نے فائدہ لے لیا یہ کر لیا تو سسرال پکشتے بھی ٹینشن چلے گی یہ دیکھو یہیں سے پتا لگتا ہے اتنی ڈیپ میں جانے والے وقتی کو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بکواس بول رہا ہے ابھی ایک نے کمنٹ کیا بکواس ہے اسے کچھ نہیں آتا مجھے کچھ نہیں آتا ان کا تو ہنڈرڈ پرسنٹ میچ ہوا ہے ابھی ایک فیمیل کا ہاتھ آئے گا چھبیس تاریخ کو دیکھو فیمیل بتا نہیں رہی کہ میری نا شادی ہو چکی ہے طلاق میرا جو ہے مارچ میں ہے کہہ رہی میری شادی کب ہوگی اور میں اس سے کہہ رہا ہوں یہاں شادی کرا کے دے دوسری بھی شادی دیکھ دوسری میں بھی طلاق ہے گھر والے لگے ہوئے ہیں کہ مارچ میں طلاق ہو جائے گا ہم شادی کریں گے اور میں نے کہا بہن کی بھی کیا شادی ہے ہاں بہن کی پکی کر دی ہے میں نے کہا تیس سے اکتیس میں راہو ہے آپ کو بتیس میں کرنی اب کیا کریں سر وہ بہن کا تو پکا ہے تو گلتیاں کرتے ہو یہ یونیورسٹی کا سائن ہے یہاں پر یہ یونیورسٹی مانی جائے گی یہ جو سائن تھا 39 کے بعد یہ تھا یہ تھا تلاق کا ساڑھے انتیس اور تیس کے بیچ میں یہ دیکھو تیس جلا چینج سر کر چکی ہوں میں نے کہا نوکری ملے گی نوکری میں سیٹسفیکشن نہیں اب مدہ یہ آتا ہے یہ دیکھو یہ تھا میں نے کہا آپ شادی کر کے دیکھو آپ یہ والا سور پروت پر سائن تھا یہاں کٹ کا نشان پر دو ریکہ تھی یہاں بہن کی شادی ہو گئی ہے یہ شادی ان کی ہے بتا ہی نہیں رہی میرے شادی کب ہوگی ٹسٹ کر رہے ہیں ڈانٹ لکھ دیا تھا کر لو شادی سر ہو گئی ہے وہ تو طلاق بھی ہو رہا ہے اب دوسری شادی وہ بھی کھٹائی میں ڈل جائے گی تیس سے کتیس میں کرو گئے یہاں کرو جوائنٹ فیملی ملے گی ارے باپ اب بتاؤ تو سہی کہ جوائنٹ فیملی یہ الگ ہو گئے ہو تو ایسی پامیسٹری میں آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے یا بتیس سے چھتیس سے یہ لوگ تو پیدا ہی ہوتے ہیں پامیسٹری کو بدنام کرنے کے لئے یہ کا نشان ہے انگوٹھے پر میں انگوٹھے سے ہمیشہ رائٹ ہینڈ پر وہاں اگر کوئی ریکھا ہے گلت چل رہی ہے اس کے نیچے گلت چل رہی ہے تو بی بی کو پکڑتا ہوں بچوں کو پکڑتا ہوں وہاں پر ہمیشہ کالی ریکھائیں بی بی بچے کو لے کے بھاگ جائے گی اپنے مائکے چلی جائے گی وہاں بیٹھی ہوئی ہوگی میں وہاں رائٹ ہینڈ پر پکڑتا ہوں تو یہ لوگ تو چلتے ہی رہیں گے بھئی اصل ہے تو اصل کو دیکھ کے نقل بنتی ہے بھائی یہ نقلی لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے رتن پینائیں گے آپ کو پامیسٹری میں ایسٹرولوجی کو لے آئیں گے اگر پیورلی کبھی کوئی دیکھا ہے کرکٹر جو ہے ہاکی کا پلیئر ہے اتنا اچھا کرکٹ کھیلنے والا ہاکی بھی فوٹبال بھی وہی کھیل رہا ہے نہیں نا ایک ہی کام میں پروفیشنسی آ سکتی ہے یہ پھر ایسٹرولوجی اور پامیسٹری کو جوڑ کیوں دیتے ہو ہر پامیسٹر ایسٹرولوجر بن جائے گا کمائی کرنا شروع کرتے گا رتن بیشنا شروع کرتے گا رتنوں کو پریفرنس میں دینا شروع کرتے گا میں نہیں دیتا ہوں رتن کو پریفرنس میں میں کبھی بھی ایسٹرولوجی بیچ میں نہیں لاتا ہاں ایسٹرولوجی کی سیریش شروع کری یہ بتایا کسی بھی نے نہیں بتایا ابھی تک لائف میں نہ کوئی بتا سکتا ہے کی اگر کس بھاو میں کون سا بھاو چل رہا ہے راہو چوتھے بھاو میں بیٹھا ہے وہ ریکھا کون سی ہے ریکھا کون سی ہے یہ بتایا ہے وہاں بھی کلیرٹی لائے ٹھیک ہے تو ہاتھ کنگن کو آرزی کہا سچائی تو پتا لگی جاتی ہے کی کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے یا رٹی رٹائی بتا کر آپ پام ریڈر بن رہے ہو کلاسس کھول رہے ہو میں کیوں نہیں کھول پاتا کلاسس مجھے پتا ہے یہ چن ہر ہاتھ میں الگ ہوتا ہے اب دیکھو ویسے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے لیکن یہ گلت سائن ہے اس کے بعد وارش کنڈیشن پر پہنچیں گی یہ ان کی شادی جو دوسری ہو رہی ہے وہاں دکت ہے دیکھو سور پروت پر یہ دیکھو 38 سال تک شادی بچانی ہے تب بھی ان کے کریئر کے لیے تو بنایا ہے شادی بچانے کے لیے بنایا گیا ہے اتنا دماغ لگا سکتے ہو تو پام ریڈر بنو ورنہ مت بنو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کیجے گا کمنٹ سے روک کیجے گا شادی باتنے والا